ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے سر کے بال اگر اترتے ہوں تو اس کے لیے وظیفہ طلب گیا گیا یعنی بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں لیکن وظیفے سے پہلے میں ایک چیز ارض کر دوں کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے وہ اس بات میں بدغمانی کرتے ہیں کہ اکثر جو بھی وظیفہ یا پڑھنے کے لیے ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو ان کے اس میں اثر پڑھائے میں وہ فائدہ نہیں ہوتا وظیفہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہے اب اس کو عبادت ہی کی نیت سے کیا جائے ذکر کی نیت سے کیا جائے تو اس کے اندر بے شک فائدہ ہوگا اور اگر یہ کہ کسی ایسی چیز کا وظیفہ کر لیا مثال کے طور پر کہ اگر کسی نے غریبی کو دور کرنے کا مال و دولت کا وظیفہ کے تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں دو تین دن کروں اور پھر آسمان سے میرے اوپر پیس ہوگی بارش ہونا شروع ہو جائے تو اسی طرح اگر یہ ایک وظیفہ ہے کہ اس سے بال جو ہے جھڑنا رک جائے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وظیفہ کو آپ نے کرا تو اس کے بعد ایک بھی سر کا بال جو ہے وہ نکلے گنی ایسا نہیں ہوتا دوسری بات وظیفہ کے اثر میں لانے نہ لانے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کی زبان کا ہوتا ہے اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں جیسے قرآن پاک کے اندر سور فاتحہ ہے اس کو شفا قرار دیا گیا ہے کہ سور فاتحہ میں شفا ہے اور اس پہ سب کا ایمان ہے کہ سور فاتحہ میں شفا ہے اس کے علاوے بہت سی چیزیں تو اگر آپ کسی مریض کے اوپر سور فاتحہ پڑھ کر دم کریں یا یہ سور تیسی اسپتال میں پڑھ کر سارے مریضوں پہ دم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک بھی مریض اس میں شاید ہی شفایاب ہوگا جو ہے ہسپیٹل سے باہر نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ سارے مریض صحیح ہو کر باہر آ جائیں گے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں دو ہی باتیں ہیں یا تو یہ بات غلط ہے کہ سور فاتحہ میں شفا ہے یا نہیں ہے یا پھر یہ کہ پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہے اثر ہے یا نہیں ہے یہ بات تو درست ہے کہ سور فاتحہ میں شفا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سور فاتحہ پڑھ کر جب مریضوں پہ دم کیا گیا تو ان کو شفا کیوں نہیں ملے تو یہاں جو اصل ہے وہ پڑھنے والے کی زبان میں ہے اس کو ہر شخص اقرار اس کا کرے گا کہ ہاں پڑھنے والے کی زبان میں اثر اور تاثیر کا مسئلہ ہے کہ وہ بات نہیں ہوتی پڑھنے والوں کی کلام پاک وہی ہے جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے آیت وزائف سورے وہی ہیں لیکن جو اثرات ان کے وقت میں پڑھنے ہیں ان کی زبان سے پڑھنے میں ادا ہوتے تھے وہ آج ہماری زبان سے پڑھنے میں اس کا جو وہ نفع نہیں ہوتا تو اس طرح پڑھنے والا پہلے اپنے پریزگاری پہ غور کر لیں نمازوں کی پابندی زبان کی تحارت دل کی تحارت محلقات سے بچنا اسی طرح فرائز پہ عمل کرنا گناہوں سے بچنے کے معاملے میں یہ غور کر لیں یہ بہتان لگائے جائے کہ یہ وزائف پڑھا تھا اس سے کچھ نہیں ہوا تو سر کے بالوں کے تعلق سے میں بتاؤں کہ شیشی گولے کے یا سرسوں کے تیل کی آپ لے لیں اس میں وضو کر کے سورے واللیل اکتالیس مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ یعنی جو تیس میں پارے میں سورے واللیل ہے اس کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں اکتالیس بار اور گولے یا سرسوں کے جو بھی محسر ہو اس تیل کی شیشی دم کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت تو اس تیل کی سر پہ مالش کریں یعنی ہاتھ میں لے گر بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی سر پہ تیل لگائے اور اس کو سر پہ مالش کریں تو اس صورت میں کچھ وقتوں کے بعد انشاءاللہ تعالی بالوں کا جھڑنا جو ہے کم ہو جائے گا مگر اس کے اندر ایک بات اور میں ارد کر دوں گا پھر آپ دوبارے اس کے ریپلائے کریں تو اس کو ناپاکی کی حالت میں بھی تیل کو لگایا جا سکتا ہے مگر جو پڑھا جائے گا وہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا جائے گا تو اس کو مرد بھی لگا سکتے ہیں خاتون بھی لگا سکتے ہیں جس کے مردوں میں اگر بال بغیرہ جھڑتے ہیں یا بال زیادہ ٹوٹنے کی شکایت ہے تو اس تیل کو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو ختم ہونے سے پہلے اس کے اندر اور تیل مزید ملا لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں اور نئے تیل کو نئے سری سے پھر سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں پڑھنے کا کوئی وقت کی پابندی اور قید نہیں ہے جب بھی کسی بھی نماز کے وقت وضو ہو تو مسلے پہ بیٹھ کر اس کو پڑھا جا سکتا اور تیل پہ دم کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا پتھر میں حصل علی پرنبار بنایا